محمد و نسلی علیہ رسول کریم ایمان کی ہی ایک اہم علامہ ہے دوسروں کی پسند کا خیال اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو ناپسند جاننا جو اپنے حق میں بھی ناپسند کرتا ہو اور اس میں راستے کی تکلیف دے چیزوں کو ہٹانا بھی داخل ہے یہ ایمان کی ایک اہم علامت ہے اللہ جل جلالو نے اشارت فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا وَبَعْضُ سورہ توبہ آیت نمبر اکتر مومن مرد مومن عورد آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معابن اور دوست ہوتے ہیں یہاں پر اولیاء بعضہم اولیاء بعض کہ ایک دوسرے کے وہ دوست ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں مرد مردوں کے دوست ہیں عورتیں عورتوں کے دوست ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دینی لحاظ سے وہ شفقت اور محبت اور موتت اور خوت کا جذبہ رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کی تعلقات ہیں اب جو ولی بننے کا نسخہ ہے وہ ہمیں مل گئے اللہ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا اجتماعات کے اندر محافل کے اندر جو دینی محافل ہوتی ہیں تو یہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے تو اس لحاظ سے جب ولی انسان بننا ہے ولی نے تو پھر اللہ نے فرما دیا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا وَبَعْضُهُمْ کہ مومن مرد مومن عورد آپس میں ایک دوسری کے دوست ہیں اور یہ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے کہ وہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے یعنی دوسری کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور راستے میں آنے والی کوئی بھی تکلیف دے چیز ہے اس کو وہ ہٹا دیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو بخاری شریعت کی ایک حدیث میں لیے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اور علماء نے ایک نکتر کے طور پر یہ بات لکھئے اسی حدیث کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انسان دعا کرے تو پھر پہلے اپنے لیے کرے جیسے قرآن مجید میں آتے ہیں ربنا حفر لی والے والدین پہلے ربنا حفر لیے اپنے لیے دعا کیا پھر والدین کے لیے پھر مومنین کے لیے مومنات کے لیے تو اس میں بھی یہ فلسف ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تو مانگ رہا ہے لیکن اپنے لیے کیوں نہیں مانتے سب سے پہلے وہ اپنے لیے مانگے یعنی وہ چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں جب اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو پھر وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو فرمایا مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اگر پاؤں کے اندر بھی کانڈہ چپ جائے تو سارا جسم بہقرار ہو جاتا ہے انسان پریشانی کے عالم میں جسم جانب وہ مطمئن نہیں رہتے ہیں تو یہی حال مومن کی ہے جتنے بھی مومن دنیا میں ہیں ان کے ساتھ یہی قال ہونا چاہیے اگر کسی کو مشرق میں تکلیف ہو تو مغرب والا بھی چونک جائے مغرب والی کو تکلیف ہو تو مشرق والا چونک جائے یہ تکلیف ہو رہی ہے اس کی یہ تکلیف میری تکلیف ہے یہ تب جا کے ہم بیسیت مسلمان بیسیت امت مسلمہ ہم گزارہ کریں گے اور یہ بات سب سے پہلے اپنے ذات کی اوپر اس کو لاغو کرنا ہوگا دوسروں کی طرف دوسروں کی اصلاح کی طرف ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں دوسروں کے اندر آپ تلاش کرنا بہت آسان ہے اور ان کی کمزوریاں گرنا یہ بہت آسان بات ہے لیکن اپنے ذات کی اندر جانگنا اپنے گریبان کے اندر دیکھنا کہ میں کتنے پانی میں ہوں میں کتنا اسلام پر شریعت پر عمل کر رہا ہوں اور میں جس کی طرف انگلی اٹھا رہا ہوں اگر میں اپنے طرف دیکھوں تو ہو سکتا ہے کہ ساری انگلیں میری طرف اٹھ جائیں جب اصلاح کا یہ پہلو انسان اپنے دل کے اندر رکھے گا اور بار بار اس کو دور آئے بار بار اس کو دور آئے نفس کو بڑی تکلیف ہو جائے اس چیز سے کبھی بھی نفس اس چیز کے طرف نہیں آنے دیتا ہو یہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اس پر کہیں یہ اپنی اصلاح نہ ہو جائے جب دوسروں کے طرف انگلیاں اٹھتی رہیں وہ تو اصلاح ہو جائے گی ہمارے بزرگ تھے مجھے واقعی یاد آگیا کہ بہت زیادہ جب یہ لڑنیاں تھی بہت زیادہ مسائل تھے اور بہت زیادہ فتو بازی ہو رہی تھی تو بزرگ تھے وہ بیمار ہو گئے ان کی بینائی بھی چلی گی دوسری حضرات جو تھے ان کی علماء وہ ان کو پڑھ پڑھ سنا دے تھے کہ اب یہ آگیا اب یہ آگیا تو کافی عرصہ تک ان کو ایسی چیز نہ ملی کہ اب نئی چیز کیا آگیا کیا ہمیں کسی نتہ نہ دیئے کیا ہماری ایک جو ہی کی ہے کیا تلاش کی ہے تو بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد نہیں کیے ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد نہیں کیے تو فرمایا یاد تو وہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا نہیں رہے انہوں نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ ضرور یہ ان کا ہم پر احسان ہے ان کا ہم پر حق ہے یہ مہربانی ہے ان کی کہ جب وہ ہمارے عیوب پر ہماری غلطیوں پر ہمیں متنبی کرتے ہیں تو ہم اپنی ذات کے اندر وہ چیز تلاش کرتے ہیں اگر واقعی وہ ہے تو ہم اس کو دور کر دیتے ہیں اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس میں کون سی بات ہے دیکھ لو اپنی ذات کے اندر اگر واقعی جو آدمی اتنا بازی کر رہے ہیں اگر ایب موجود ہے غلطی موجود ہے ایسا مسئلہ ہے تو اس کو دور کر لو اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہنے والا انظام لگانے والا جانے اور اللہ جانے اگر کسی کی وجہ سے اپنی اس چیز پر متعلق ہو گئے کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے اس میں مہربانی ہے جب حالات ایسے انسان بنا لے تو پھر جہوڑے کی نوت نہیں آتی ہے پھر بیچارہ بھی قائم رہتا ہے اور اللہ کے رضا کے لئے سب کچھ انسان برداشت کرتے ہیں اور معاملہ بھی ساپ ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں سمجھتا فرمائے آمین والحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وآله وآصابه اجمعین ربنا اننا سمعنا منادینا دی لیمان انا منهم بربكم فآمنا ربنا قحفل لنا زمبنا وکحفل عنا سيئاتنا وطوفنا والأبرار ربنا واعتنا ما وعتنا لا نسلق ولا تخزنا یوم القیامة انك لا تخلف المیاد ربنا هبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرطا عين وجعلنا للمتقین اماما وَجَعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْحُنَا عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا إِنَّ سِيْنَا أَوَقْوَعَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَلَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَعَلَىٰ اَطْقَاءَ تَعَلَنَا بِهِ وَأَفْعَنَا وَأَخْفِرْ لَنَا وَرَحْمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا لَلْقَوَمِ الْكَابِرِينَ وَصَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ لَاخِرِ خَلْقِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْفَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَّاتِهِ وَأَهِلِ بَيْتِهِ وَا تُوَعِهِ اِذْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحْمُ الرَّحِمِينَ